اتر پردیش میں ویدان صاحبہ چناؤ کے لیے دوسرے چرنگ کا آج مددان جاری ہے بات کریں رامپور شہر سے تو رامپور شہر سیٹ بہت ہارٹ سیٹ مانی جاری ہے کیونکہ سانساد آزم خان سیتا پور جیل سے چناؤ لڑ لائیں تو وہی بھاشپا سے یا کاش سکسینہ لڑ لائیں کانگریس کی بات کریں تو نواف قاسم علی خان اوف نوید میاں عام آدمی پارٹی کی بات کریں تو عام آدمی پارٹی نے بھی فیصل خان لالا کو پرتیاشی بنایا ہے کس طرح کا ماحول ہے عام آدمی پارٹی کے لیے فیصل جی ہم دیکھ رہے ہیں آج آپ نے ووٹ تو کر دیا اب عام آدمی پارٹی کے لیے کیا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں اور اب آپ کو کیا امید لگتی ہے دیکھیں جس طرح دلی کے لوگوں نے بدلاؤ کیا تو وہاں کے لوگ بہت خوش ہیں یہاں پر بھی اب لوگ بدلاؤ چاہتے ہیں چالیس سال تک ایسے لوگوں کو کرسیاں سوپی ہیں جن لوگوں نے کیول اپنے پریوار کے بارے میں سوچا اپنے پریوار کو آگے بڑھایا اور اس چناؤں میں بھی سب نے دیکھا کہ جو لوگ چالیس سال سے کرسیوں پر ہیں سماجوادی پارٹی کے لوگ انہوں نے کیول چناؤں کے اندر اپنے پریوار کی بات کی جنتہ کے کسی مددے پر ان کو کوئی مطلب نہیں تھا انہوں نے کسی طریقے کی کوئی سہولت بھری بات نہیں کی کہ اگر وہ چناؤں جیتیں گے تو جنتہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم نے بھی ان کی ساری سپیچز دیکھی میڈیا نے بھی بہت ساری چیزیں دکھائیں ان کے جلسے ہوئے ان کا جو بھی کیمپین تھا وہ کیول اپنے پریوار کے اردگرد تھا میرا پریوار میرے اببہ میرے ماں میرا بیٹا بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا جبکہ رامپور کے مددے بجلی شکشا سواست مہیلاؤں کی سرکشا ان مددوں پر تو بات ہی نہیں کی ان لوگوں نے اکلی شادہ ہو بھی آئے انہوں نے کہا کہ آزم خان پر بہت ظلم کی انہوں نے کہا آزم خان ایک پریوار کا حصہ ہے ہمارے ہی پریوار ہمیشہ مجھ سے کبھی جو دانی ہو تو ان سب چیزوں کو کہاں دیکھتے ہیں کیا ظلم ہوا جو بویا تھا وہی تو کاتا ہے انہوں نے جب سپا کی سرکار تھی تو آزم خان نے کس کو چھوڑا تھا وہ رامپور کے غریب غریب لوگ یتیم خانے میں رہنے والے بوڑے بوڑی عورتوں کو کس طریقے سے پکڑ پکڑ کر پولیس نے مارا تھا ان کی سرکار میں جیلوں کے اندر ڈالا تھا ان کی جگہوں پر قبضے کر کے آزم خان نے اپنی بھووے مارت تکھڑی کری ہیں آلی اگنچ کے کسانوں کو لوگ کیسے بھول جائیں گے تو ان کی زمینوں پر آزم خان نے بلڈوزر چلا کے قبضہ کر لیا وہ شیوی کے سامنے کی بائیس دکانے لوگ کیسے بھولیں گے جن کے پریواروں کو آزم خان نے اجڑا وہ ڈنگرپور میں رہنے والے ساٹھ پریواروں کو لوگ بھول جائیں گے جن کو آزم خان کے بلڈوزر نے اجڑا تاش کے بستی کے اندر لوگوں کو ٹینٹوں میں رہنے کو مجبور کیا گیا ساٹھ پریواروں کو بھول جائیں گے کیا ڈگری کالج کے سامنے کس طریقے سے معصوم بچوں کو سڑکوں پر رہنے کو مجبور کیا ان کے پچاس مکان توڑ دیئے گئے کیا یہی ہوتا ہے ایک نیتا کا کام کہ جب ستہ میں آئے تو لوگوں کے پر ظلم کرے راحت دینا چاہیے نیتا کو بجلی کا مددہ سب سے بڑا مددہ ہے بیروزگاری کا مددہ سب سے بڑا مددہ ہے ایڈوکیشن اور ہیلتھ یہ چار مددہ ایسے ہیں جس پر آزم خان کے پریوار نے ایک بھی بات نہیں کی اور اس پر اگر کسی پارٹی نے بہت اچھا کام کیا ہے تو وہ ہے عام آدمی پارٹی جس وقت کرونا کال میں شمشان میں جگہ نہیں تھی لاش پانی میں تیر رہی تھی وہ کون لوگ تھے وہ اسی میں تھے کہ بیس میں تھے یہ ان لوگوں کو پتانا پڑے گا جو آج ستہ کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں ان لوگوں نے ہمیشہ نفرت بوکر راج نیتی کی ہے مندر مسجد ہندو مسلمان اسی بیس کر کے ہی انہوں نے راج نیتی کی ہے ان کو نئی مطلب کہ اسپطالوں میں دوائیاں ہیں ڈاکٹر ہیں کے نہیں ہیں ان کو نئی مطلب کہ لوگوں کے پاس راشن ہے کے نہیں ہیں ان کو نئی مطلب کہ سڑکے اور پانی لوگوں کے پاس ہے کے نہیں ہیں ان کو نئی مطلب کہ لوگوں کے پاس بجلی ہے کے نہیں ہیں آج پچھتر برس کے بعد ہم بجلی جیسی سویدہ کے لیے ترستے ہیں سات آٹھ گھنٹے بجلی آتی ہے کیول چوبیس گھنٹے میں اور بل بڑے بڑے بھیجے جاتے ہیں یہ برخے مسلم مائلاؤں کے برخے پر لکتار آپ کو ہونے لگا ہے کہ مسلم مائلاؤں جو برخ ہے تو اس پر کیا ہونا چاہیے کیا مانتے ہیں آپ کتنا صحیح کہاں کیا دیکھتے ہیں آپ کرناٹک کا مددہ ہے ریپلین مددہ ہے اس کو یہاں پر چناؤں میں ڈیبیٹ کرائی جا رہی ہے صاف طور پر نہیں نظر آ رہا ہے کہ پولرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیشہ سے یہ لوگ اسی چیز کے ماہر ہیں ہمیشہ سے یہ پانچ سال تک مزے کرتے ہیں خوب ملائی کھاتے ہیں اور جب ووٹ کا ٹائم آتا ہے دو مہینے تین مہینے چناؤں کے رہ جاتے ہیں تو اس طریقے کے مددہ کو پلان کر کے چھوڑا جاتا ہے جنت کے بیچ میں تاکہ پولرائز ہو ہندو مسلمان ہو مندر مسجد ہو لیکن اب لوگ سمجھ دار ہیں مندر مسجد ہندو مسلمان سے اوپر اٹھ رہے ہیں اور وکاس کے نام پر آم آدمی پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں اتر پردیش میں آم آدمی پارٹی پہلی بار چناؤں لڑائی ہے تو کیسا مانتے ہیں کتنی سیٹیں آنے کی آپ کو امید ہے اور کیا اپنی چناؤں کو بھی لے کر آپ کیا مانتے ہیں تو دونوں بات اوپر پر رہے ہیں دلی میں بھی پہلی بار چناؤں لڑے تھے لوگ مزا کھڑاتے تھے کہ ایک سیٹ آئی گی ہے زیرو سیٹ آئی گی لیکن سوام لوگ جانتے ہیں کہ دلی میں کیسا اتحاس رچا ہے اس پارٹی نے جس کی چرچہ پوری دنیا میں ہوتی ہے یہاں پر بھی چناؤں پہلی بار لڑائی ہے لیکن اوپر والے نے چاہا تو چوکانے والے نتیجے آئیں گے آم آدمی پارٹی نے اگر دلی میں وکاس کیا ہے تو یہاں پر وکاس کے نام پر آم آدمی پارٹی کا لوگ ساتھ دیں گے مجھے لگتا ہے کہ رامپور کے لوگ بدلاؤ چاہتے ہیں اس بار بدلاؤ ہوگا